آج کی ویڈیو ان کے لیے ہیں جن کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور خود کو بہت ہی کمزور اور ایوریج اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو میس کیا تو ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتانے والا ہوں جسے اگر آپ نے فالو کر دیا تو آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ سے ٹاپ آر اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں اور آپ کمزور اسٹوڈنٹ سے کافی حد تک گوڈ اسٹوڈنٹ بھی بن سکتے ہیں تو ویڈیو کو اندر ضرور دیکھئے گا بہت کچھ ملنے والا ہے ایک کمزور اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا پرولم کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کو کمزور سمجھتا ہے سب سے پہلے تو میرے دوست یہ بولنا بند کر دو کہ آپ کمزور ہیں کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا وہ تیز نہیں ہوتا پھر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے پڑھنا ہے اسے سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو خود کو کہنا بند کر دو کہ تمہیں کمزور اسٹوڈنٹ ہو تم ٹوپر نہیں بن سکتے تمہارے اندر کچھ نہیں ہے تمہارا پڑھنے کا دل نہیں کرتا بہت ساری باتیں جو ہم نے برین میں فکس کر دی ہیں سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو برین سے نکال کر بھیگ دو کہ تمہیں کمزور اسٹوڈنٹ ہو اور کچھ نہیں کر سکتے دوسرا پوائنٹ اپنی زندگی کے سب سے پہلے سال میں چلے جاؤ جب تمہارا انڈمیشن نرسری میں ہوا تھا اب سوچو اس وقت کیا تھے کیا تم پہلے سے جانتے تھے پڑھنا لیکن نہیں نا پھر بھی تمہارے جان گئے کیونکہ اس وقت تم نے نہیں سوچا تھا کہ میں ایک کمزور اسٹوڈنٹ ہوں ایک اسٹوڈنٹ کا کمزور ہونے کی وجہ سب سے بڑی وجہ بیسی کیا ہوتی ہے وہ ہیں جڑے یعنی جڑے مضبوط نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جب آپ چاہتے ہو کہ میں ایوریج اسٹوڈنٹ سے ٹوپر اسٹوڈنٹ بنوں تو میرے دوست آپ کو بیسی کی سٹرانگ کرنا ہے آپ کو جڑے مضبوط کرنا ہے کیونکہ جب جڑے مضبوط ہوتی ہیں تو پیڑ بہت بڑا بنتا ہے بہت بڑا پیڑ بنتا ہے پوائنٹ نمبر تری چلو مان لیتا ہوں کہ بچپن سے بہت کمزور اسٹوڈنٹ ہوں لیکن اگر میرے دوست تم چاہتے ہو تم ٹوپر اسٹوڈنٹ بنوں تو تم پڑھ کر بن سکتے ہو اپنے ماباب کے سپنوں کو پورا کر سکتے ہو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ڈھان لے تو صرف دو سے تین مہینے میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ٹوپر بن سکتا ہے بس ایک ضد چاہیے پڑھنے کی بیسک سے سٹارٹ کرو جو سیکھنا جو کچھ سیکھنا ہے شروع کر دو سمجھنا شروع کر دو تو آپ دو سے تین مہینے میں بیسک سٹوڈنٹ سے ٹوپر سٹوڈنٹ بن سکتے ہو بس اپنے اندر ایک ضد بیتا کرنا ہے پڑھنے کی بس ایک چیز لانی ہے چیزوں کی پلاننگ کرنی ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے پوائنٹ نمبر فور اگر آپ ایک کمزور سٹوڈنٹ سے تیز سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو تو اپنے برین میں اپنے سب کونشیز مائنڈ میں ایک چیز پٹ کر دو کہ میرے پاس پڑھائی کرنے کے علاوہ کوئی بھی اپشن نہیں ہے مجھے پڑھ کر ہی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو آپ کا برین دماغ لگائے گا کیسے پڑھائی کرنی ہے کیسے کمزور سے تیز سٹوڈنٹ بننا ہے صرف میرے دوست جو برین ہے نا میرے دوست بہت پاورفول ہے اگر اس کے سب کونشیز مائنڈ میں تم نے پٹ کر دیا مجھے سبجیکٹ کو پڑھنا ہے مجھے اس سبجیکٹ کے ٹیپ تک جانا ہے تو یہ خود دماغ لگا دے گا کہ کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح سے ٹیپ میں جانا ہے جو کچھ تم سوچ سکتے ہو وہ سب کچھ تمہارا دماغ کر سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ تم خود کو کمزور بولنا بند کر دو دوسرا پوائنٹ اپنی جڑے مضبوط کرو اور تیسرا پوائنٹ اگر تمہیں زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پڑھنے کی ٹھان لو اور لاسٹ چوتھا پوائنٹ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں یہ پٹ کر دو کہ مجھے صرف پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے آئی ہوپ آپ کو بہت سے چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کرو پہلا دوسر آپ کی طرح کیونکہ ایک سٹوڈنٹ اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو اور آپ چاہتے ہو پڑھ کر دیویو مجھوز کرنا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو